آمی کیمپ سرکشہ بلو نے سازش ناکام کر دی اور آتنکی اپنے منصوبوں کو انجام نہیں دے پائے بڑی خبر ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں کی 24 گھنٹے سے ادھرک کا وقت ہو چکا ہے سنجوان آمی کیمپ میں اب تک آتنکیوں کو آرمی نے گھیرا ہوا ہے اور تین آتنکیوں کو مار گرائے گیا ہے لیکن ان کا جو منصوبہ تھا وہ صرف اتنا نہیں وہ سکول کے بچوں پر حملہ کرنے کا انہیں گھیرنے کا تھا اور یہ ان کا جو ارادہ تھا وہ ناکام ہوا ہے سینہ نے ان کے منصوبوں پر پانی پھیڑ دیا اور انڈیا ٹی وی سواد اتا رمن سینی اس وقت ہمارے ساتھ جمہو کے سوجوان کیمپ سے جڑ گئے ہیں رمن آتنکیوں نے ایک بڑی پلاننگ کی تھی وہ پوشاور جیسے حملے کو انجام دینا چاہتے تھے لیکن ناکام رہے کس طرح سے پوری جانکاری ملی اور کیا کچھ پتہ لگ پایا بلکل جس طرح سے یہ آتنکی حملے کو انجام دیا تھا اور اس حملے سے پہلے جو سید سلاودین اور ازر مزود کے بیچ میں پیوکے کے اندر مجوفر آباد کے اندر میٹنگ ہوئی تھی وہ کہیں نہ کہیں ایک بار جو ہے دوہجار چودہ میں جو پیشاور میں آرمی سکول کے اندر حملہ ہوا تھا اور وہاں پر ایک بڑی تعداد میں بچوں کو انہوں نے نرسنگھار کیا تھا اس طرح کی گھٹنا کو انجام دینے کی فراک میں وہ اس بار جمہو کے اس سنجوا ملٹری سٹیشن پر انہوں نے حملے کی یوجنا بنائی تھی لیکن جب وہ کیمپ کے اندر رات کے اندھیرے میں گھوس رہے تھے ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں گھوس کر آ کر کیمپ کے بھیتر جنگلی علاقہ جو ہے جھاڑیوں کے علاقہ وہاں چھپ کر اور جب سکول لگے اس وقت یہ اس حملے کو انجام دے سکے لیکن جب وہ کیمپس کے اندر گھوس رہے تھے تب ہی سنتری کو اس کی بھنک لگی اور سنتری نے فائرنگ کر کر اس پورے علاقے کو کہیں نہ کہیں ایک سندیش دے دیا کہ آتنکیوں کی گھوس پیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد سنجوا ملٹری سٹیشن کے اندر جو کوک ریکشن ٹیم تھی اس نے ترنت کاروائی کرتے ہوئے ان سبھی آتنگوادیوں کو ایک بیلڈنگ کے دائرے میں جو ہے گھیر لیا اور اسی کا فائدہ اٹھا کر یہ آتنکی جو ہیں وہ بیلڈنگ میں جو فیملی کوارٹرز تھے سینہ کے جوانوں کے اور افسروں کا وہاں پر جا گھوسے اور وہاں پر انہوں نے گولاواری شروع کر دی کہیں نہ کہیں ان کا ایک جو پلان تھا سکول کے اندر نرسنگھار کرنے کا اس پلان پر اس سنتری نے پانی پھیر دیا جب فائرنگ کر کر اس کو بھنک لگی اور اس نے فائرنگ کر کر ان کے منصوبوں کو یعنی خدرناک جو منصوبے تھے آتنکیوں کے وہ کامیاب نہیں ہو پائے اور ابھی تک آپریشن چل رہا ہے تین آتنکیوں کو مار گرائے گیا ہے بہت بہت دھنیواد آپ کا رامان اس تمام جانکاری کلم اپ ڈیٹ کیلئے پورے دن آپ کے پاس لوٹتے رہیں گے اور جمہو کے سنجوا آرمی کیمپ میں آتنکیوں کے خلاب آپریشن پھر شروع کیا گیا ہے تین آتنکی کل ہی مار گرائے گئے تھے اس کے بعد رات میں آپریشن روک دیا گیا تھا تاکہ آتنکی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر جوانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے سینہ کے یہ ٹینک سوجوہ آرمی کیمپ کے باہر دوڑ رہے ہیں کیمپ کے اندر آتنکی ہیں اور باہر موچے پر ٹینک کھڑے کر دیا گئے ہیں رات کے اندھیرے میں آرمی کیمپ کے باہر جیسے ہی سینہ کے یہ ٹینک پہنچے پورا علاقہ بھارت ماتا کی جائے کی ناروں سے کونج اٹھا آرمی کیمپ کے باہر جوانوں نے پورا علاقہ گھیر رکھا ہے کیمپ کے اندر سینہ کے کمانڈوز نے آتنکیوں کے قبضے والے علاقے کو گھر رکھا ہے اور اب آرمی کیمپ کے باہر سینہ کے ٹینک بھی تینات کر دیا گئے ہیں سنجوہ ملٹری سٹیشن پر ہوئے آتنک وادی حملے کو پچیس گھنٹے سے زیادہ کا سمیں بیچ چکا ہے اور آتنکیوں کے ساتھ مڈ پھیڑ ابھی بھی جاری ہے حالانکہ کل رات سورج ڈھلنے کے بعد اس آپریشن کو ہولڈ پر ڈال دیا گیا تھا لیکن ہم نے تصفیروں میں دیکھا کہ یہاں سے جو بکتر بند بی ایم پی کمبیٹ ویکلز نے ان کو تقریباً چھے ویکلز کو اندر بھیجا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر جو آتنک وادی بیلڈنگ کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور جنہیں ابھی تک مارا نہیں گیا ہے کیونکہ کل رات تک وہ مہج تین آتنک وادیوں کو مار گرانے میں کامیابی بھارتی سینہ کے جوانوں کو ملی تھی اور اب کہیں اگر کوئی اور آتنک وادی چھپا ہوا ہے اور بیلڈنگ میں کہیں اگر اندر چھپا ہوا ہے تو اس بیلڈنگ کو اگر دھوست کرنا ہوگا تو نشید روپ میں اس طرح کے کمبیٹ ویکلز جو ہیں وہ کافی کارگر ثابت ہوتے ہیں آتنکی حملے کے 24 گھنٹ واد بھی آپریشن جاری ہے آتنکیوں کے قبضے والے علاقے کو پیرا کمانڈوز نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے فیملی کوارٹر کھالی کرائے جا چکے ہیں تین آتنکی مارے جا چکے ہیں اور سینا نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ باقی یا تو پکھلے جائیں گے یا پھر مارے جائیں گے حالات کا جائزہ لینے آرمی چیف بیپین راوت بھی جمہ پہنچ گئے آرمی چرے کھر carbonہ آرمی چال راستن کی دورکتر آرمی چاہتر آرمی چید آرمی چیپ مل م ... ایک امانیسی محالی چیز ہر میں ستجارہ امانیسی اور گناتے ہیں اور زیادہ کے دوام کریہے والاکٹران الكبھرام جلیسی کے لیونے جائش محمد ساتھ اپس اپس اوپنی کے لیونے جہاد چماس وچند اور اینجار جائشی سخطے نگر ہے اس جائشی کے لیونے اور صجب کے لیونے جملہ اپنے کی اپنے لیونے حاصل باستوالی اور حاصل باقری Figaro ربی کیم پر حملہ کال صبح قریب 4 بچکر 45 مینٹ پر ہوا تھا تب سے آتکھیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے دیر رات آپریشن روک دیا گیا تاکہ کسی جوان کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے لیکن اب صبح ہوتے ہی آتنکیوں کے خلاف آپریشن ایک بار پر چالوں گیا ہے تو سجوہ آمی کیم میں ہوئے آتنکی حملے پر ایک اور بڑا کھلاسہ ہوا ہے حملہ کس نے کرایا کس کے ساتھ مل کر کرایا اس کی پوری پلاننگ کہاں ہوئی سب کچھ ایک فون انٹرسپ کے ذریعے پتا چل چکا ہے آرمی کیم پر حملے کے لیے ہندوستان کے دو دشمنوں نے ہاتھ ملا لیے تھے نام ہے مسود ازہر اور سیز سلاؤدین حملے کے لیے سیمہ پار سے آتنکیوں کی جو ٹیم پھیجی گئی اس میں ٹیررستان میں پالے پوسے جا رہے دو دو آتنکی زنگٹنوں کے آتنکوادی تھی کچھ آتنکی جیشہ محمد کے تھے تو کچھ ہزبول مجاہدین کی آشنکہ یہ بھی جتائی جا رہی ہے کہ سجوہ آرمی کیمپ پر حملے کے پہلے مسود ازہر اور سیز سلاؤدین کی ایک میٹنگ بھی ہوئی جگہ تھی مزفر آباد اور اسی ملاقات میں حملے کی پوری سازش کو انتیم روپ دیا گیا مانا جا رہا ہے کہ یہ ناپاک ملاقات کچھ ہی دن پہلے ہوئی تھی دراصل دیش کے سرکشہ ایجنسیوں نے فون کال انٹرسپٹ کیے اس میں سیمہ پار ہوئی ایک باتچیت کی ریکارڈنگ ہے ریکارڈنگ میں مسود ازہر کی بھائی راؤ ازگر کی آواز ہے راؤ ازگر جیش کا آپریسٹل ہیڈ ہے راؤ ازگر اس بات کے پوسٹی کر رہا ہے کہ مسود ازہر اور سلاودین کچھ دن پہلے مزفر آباد میں تھے سبوت یہ بتاتے ہیں کہ جیش محمد اور حضب المجاہددین سیمہ پار مزفر آباد میں مل کر ساجہ آتنکی کیم لگاتے ہیں اور پھر آتنکیوں کو سیمہ پار حملے کے لیے گیچا جاتا ہے اس لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ سجوہ آرمی کیم پر حملے سے پہلے ہوئی ملاقات کا مقصد بھی آتنکی حملہ ہی تھا مسود ازہر اور اس کے بھائی راؤ فزگر نے حال ہی میں مزفر آباد اور راوالکورٹ کا دورہ کیا تھا مانا جا رہا ہے کہ اسی دوران کے دونوں حضب المجاہددین کے موقعہ سید سلاودین سے بھی ملے جمہو ریزن میں ڈیفنس بیس پر جیش کا یہ دوسرا بڑا آتنکی حملہ ہے اس سے پہلے پٹھانکورٹ ایئر بیس پر ہوئے حملے میں جیش محمد کا ہاتھ تھا جمہو سرمان سینی کے ساتھ مانیش پرساد انڈیا تیوی تل دی